تو فینڈز ہائپروس بیس کسٹم روم کو ہم نے انسٹال کر لیا ہے اپنے ریڈمی نور 13 ڈیوائس میں اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی کمال کے فیچرز اور پرفومنس دیکھنے والی ہے تو یہاں پہ جو روم ہے اس روم کا جو نام ہے وہ گیک او ایس ہے اور یہاں پہ آپ کو جو 1.0 5.0 پہ جو ہائپروس ہے وہ اس میں انسٹال ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ فیچرز ہیں اور یہاں پہ جتنی بھی کسٹمائزیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.0 5.0 کی چائنیز بیس یہ کسٹم روم ہے جو کہ بہت ہی سٹیبل اور فاسٹ روم ہے آپ کے ریڈمی نور 13 ڈیوائس کے لیے تو یہاں پہ انڈرائیڈ ورجر جو ہے وہ لیٹس انڈرائیڈ 14 ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرائیڈ 14 لیٹس انڈرائیڈ یہاں پہ جو ور کر رہتا ہے اور اس کے بعد جو یہاں پہ کرنل یوز کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ انڈرائیڈ کا کرنل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پرفومنس کے لحاظ سے بہت ہی اچھا کرنل ہے اور اس کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں اس کے کسٹمائزیشن کی تو کسٹمائزیشن آپ اس میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ آپ کو جو سٹاک روم ہے اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی تو یہاں پہ آپ کو کافی فیچرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو میں سارے فیچرز آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں تو سیٹنگز موڈ میں ہم آگے یہاں پہ آپ کو سیٹنگز کے جتنے بھی فیچرز ہیں اور جتنی بھی کسٹمائزیشن ہیں وہ دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو یہاں پہ کسٹم آباؤڈ فون میں آپ کو چار طرح کی ڈیفرنٹ سٹائل دیئے گئے ہیں اس کا سٹائل ون ہے اور سٹائل ون جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو سٹائل ٹو ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں جو اس کا سٹائل ٹو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو یہاں پہ ہم نے سٹائل ٹو کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم میڈوائس پہ آگے اور یہاں پہ جو دوسرا سٹائل ہے اب آر فون کا وہ آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح سے جو تیسرا اس کا سٹائل ہے وہ بھی کافی اچھا یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے تیسرا اس کا سٹائل دیکھنے کو ملتا ہے باقی کسٹمائزیشن آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہے تو لوگ سکرین میں جو کسٹمائزیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ کافی اچھی یہاں پہ کسٹمائزیشن ہیں کنٹرول پینل پہ بھی یہاں پہ کافی چینجنگ کی گئی ہیں آپ کو بگ ٹائلز ٹائلز کے آپشن دی گئی ہیں تو یہاں پہ آپ جو ٹائلز ہیں ان کو یہاں پہ ان کا جو سائز ہے ان کو ان کے ریز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پرینڈز کنٹرول سینٹر سٹائل بھی آپ کو یہاں پہ سیونڈ ڈیفرنٹ کنٹرول سینٹر سٹائل دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی ملزی کے ساتھ کسی بھی کنٹرول سینٹر کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں فرنز یہاں پہ ہم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو کنٹرول سینٹر سٹائل ہیں تو یہ اس کا پہلا کنٹرول سینٹر سٹائل ہے اور اسی طرح میں آپ کو باقی بھی اس کے جب سارے کنٹرول سینٹر وہ چیک کروا دیتا ہوں موسیقی موسیقی اس کے بعد آپ کو نوٹی فائی اور سٹیٹس بار کی جو کسٹمائزیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو سٹیٹس بار کلوک ہے بیکگرونڈ سٹائل ون اور اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں یہ چینج ہوا ہے یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ ہم سٹائل ڈو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو فیچرز ہے یہ کام نہیں کر رہا جو کلوک بیکگرونڈ ہے یہاں پہ ہمارا چینج نہیں ہو رہا تو یہاں پہ یہ بگ ہے اس روہ میں تو آپ کو جو کلوک ہے وہ یہاں پہ چینج دیکھنے کو نہیں ملنے والا تو فرنس اس کے بعد آپ کو یہ نیٹ ورک سپیڈ ڈلے ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ اس کو بھی یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیو سٹائل نوٹفکیشن پینل ہے اور پینل میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جو اس طرح سے آپ کو جو آئیو ایس کی طرح آپ کو یہاں پہ جو نوٹفکیشن پینل ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈائنمک آئیلینڈ کے آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ آئیو ایس کا جو ڈائنمک آئیلینڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اس فیچرز کو بھی آپ یہاں پہ اینیبل کر سکتے ہیں سمارٹ نوٹیفکیشنز ہیں اس کو آپ اینیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد بیدر کے کافی زیادہ اپشنز ہیں تو آپ ان کو بھی یہاں پہ جو اینیبل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو اینیبل کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو سسٹم یو آئی ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جتنی ہماری چیز نہیں ہے وہ یہاں پہ ہو جائیں گی تو فرنس یہاں پہ ہمارا جو سسٹم یو آئیو وہ ری سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چینج گس میں ہوئی ہیں اور ساری یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ کو سکوفنگ موڈ میں سب سے پہلے آن لیمٹر فوٹو سٹورج دیکھنے کو مل جاتی ہے انلوک خائر اپی ایس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد جو سٹریم ہے وہ آپ کو یہاں پہ وہ بھی انلوک دیکھنے کو مل جاتی ہے جی اپس کو بھی آپ کو یہاں پہ سکوف کر سکتے ہیں یہاں پہ سکرین شوٹ کی جو فریم ہے اس کو آپ کسی بھی موبائل کو یہاں پہ کافی زیادہ آپشن دی گئی ہیں تو کسی بھی آپ موڈل کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ جب آپ سکرین شوٹ لیں گے تو آپ کو یعنی موڈل کا جو سکرین شوٹ ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا سکرین شوٹ سٹائل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس طرح سے آپ کو سکرین شوہر سٹائل جو ہے اس کا دیکھنے کو ملنی والا ہے تو یہاں پہ جو کسٹمائزیشن ہیں میں نے آپ کو بتایی کافی زیادہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں اس کے بعد تھیم سرور کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو گلوبل چائنیز انڈین رشیانٹ ترکی جرمنی یورپ تھیم سرور آپ کو دیکھنے کو ملنی والا ہے تو یہاں پہ آپ کو اب سٹائل اینڈ آئیکن کی بات کریں تو یہاں پہ جو وائی فائی کے آئیکنز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل چاہے ہیں اس کے بعد موبائل ڈیٹا کے جو آئیکن ہیں وہ بھی کافی زیادہ یہاں پہ ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ اے او ایس پی جو کسٹم روم ہوتی ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس جو بیٹی کو آئیکن ہیں ان کو سیلٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم آئی ایس کا جو آئیکن ہے اس کو یہاں پہ سیلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ والٹ جو آئیکن سٹائل ہے وہ بھی آپ ان کو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ وائٹ پہ ایک ان کو سٹائلز ہیں نیوگیشن بارچ میں آپ کو کافی زیادہ اپشن دی گئی ہے تو ون یو آئی کی موٹو کی یا سٹاک آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو آپ سٹاک کی رہنے دیں اگر آپ ون پلس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا سامسنگ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو چیک آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنس یہاں پہ شارٹ کر فیچرز ہیں تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ جو اس کی سیٹنگز ہیں یہاں پہ دی گئی ہیں فلوٹنگ ونڈو کی اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو سٹاک روم میں دیکھنے کو نہیں ملتی ریڈمی نور تھرٹین میں جو فلوٹنگ ونڈو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس روم کا یہ بھی جو فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ اپشن دی گئی ہیں بین اور نوٹیفکیشن کے اپشن دی گئی ہے تو آپ کسی بھی اپشن کو یہاں پہ اینیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں فرنز یہاں پہ والپر پرسنلائزیشن میں ہم آگئے یہاں پہ آپ کو Always Own Display کی اپشن ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی سٹائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اون لائن جو Always Own Display کے اپشن ہیں ان کو یہاں پہ ڈاؤنلڈ کر سکے اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنز یہ تو ہوگے اس کے فیچر تو یہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹ اور سکرین لوگ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے بعد آپ کو نوٹیفکیشن اور سٹیٹس بار میں بھی آپ کو کافی زیادہ اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد دسپلی اور برائٹنس میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ریفریش ریٹ جو ہے سکسٹی سے لے کر وان ٹوٹی ہرچ پر دل دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نائنٹی ہرچ پہ بھی اس کو یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سٹوک روم میں دیکھنے کو نہیں ملتا اپنے اگر بیٹی کی بات کریں تو بیٹی بیکپ بھی آپ کو یہاں پہ بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بیٹی یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ امپروو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ ڈیپلوٹر روم ہے اس میں جو انوانٹڈ سسٹم ویپس ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے جس کی وجہ سے جو بیٹی کنزمشن ہے بہت ہی کم ہوگی اور آپ کو بیٹی بیکپ جو ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا کیمرہ کی بات کریں کیمرہ اس میں آپ کو ہائپرو اس میریوئی کا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو جتنے بھی فیچرز ہیں کیمرہ کے سارے یہاں پہ برکنگ ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو کیمرہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے اور جتنے بھی اس کے میتھرڈ ہیں جتنے بھی اس کے فیچرز سارے یہاں پہ کام کرتے ہیں فرنس ڈائلر اگر ہم ڈائلر کی بات کریں ڈائلر آپ کو یہاں پہ میریوئی کا ہائپرو اس کا دیکھنے کو ملتا ہے تو جبکہ سٹوک روم میں آپ کو جو ڈائلر ہے وہ گوگل کا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ یہ دی ایک کلاس پوائنٹ ہے اس روم کا تو تو یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں فرنس اس روم کو آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کے مبائل میں ��ر timeurdر میں اگر آپ کو نہیں پتا کہ team recovery کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے description box میں link موجود ہے وہ ویڈیو اگر آپ check out کر سکتے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کے طرح چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کہ اس کو آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے اپنے موبائل کو یہاں پہ پاور اوف کر دینا ہے پاور اوف کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وولیوم اپ اور پاور کا بٹن جو ہے کچھ سیکنڈز کے لیے پریس کیے رکھنا ہے اس سے ہمارا جو موبائل ہے یہ کسٹم ریکوری میں بورڈ کرے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے کسٹم ریکوری کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے تو نیچے ڈسکرافیم بوپس میں لنک مجود ہے وہ ویڈیو جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو موبائل ہے یہ ریبوٹ ہو چکا ہے ریبوٹ ہونے کے بعد یہ اب میں نے اس میں اورنج فوکس کی ریکوری انسٹال کی ہوئی ہے تو ہم اورنج فوکس ریکوری کے ذریعے اس روم کو انسٹال کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو اورنج فوکس کی ریکوری ہے اس میں ہم بوٹ کر چکے ہیں بوٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے موبائل کو جو وائپ کرنا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس پارٹیشن کو آپ نے سیلیکٹ کر لی رہا ہے اور یہاں پہ جو میں پارٹیشن کو سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے وہی پارٹیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے انٹرنل سٹوریج اور جو ایسٹی کارڈ ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ نہیں کرنا ادروائز آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہاں اس پرسس کو آپ نے دو سے تین بار ریپیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو جو وائپ کرنے کے بعد اب آپ نے جو روم ڈاؤنلوڈ کی ہے ڈسکرپشن وقت میں لنک بوجود ہے وہاں سے جا کوئی کوئی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس گیک اویس روم کو یہاں پہ سیٹ کر کے اس کو سوائب تو ریٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی جو روم ہے وہ انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے فرینڈز ایک بار اپنے مبائل کو اپنے فارمیٹ کر دینا ہے فارمیٹ ہونے کے بعد یہ بوٹ کرے گی تو اس طرح سے آپ جو کسٹم روم ہے گیک اویس کی اس کو یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو آج کے وڈیو بس اتنا ہی تھا وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا